اچھا یہاں پر میں انگلیش کے حوالے سے بھی ذرا ڈسکس کر دوں کہ محمد کے اپروپریئٹ سپیلنگز انگلیش کے اندر کیا ہیں عموماً دونوں طرح لکھا جاتا ہے ایم او کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے ایم یو کے ساتھ بھی لیکن اگر عربی لنگویسٹک کا خیال رکھا جائے تو یہ اپروپریئٹ سپیلنگز جو ہیں وہ ایم یو کے ساتھ بنتے ہیں کیونکہ عربی زبان کے اندر میم پیش مو ہوتا ہے مو نہیں ہوتا مو جو ہے یہ مجہول ہے اگر مو حمد لفظ ہو تو پھر ایم او بنے گا لیکن عربی میں ہے میم پیش مو تو یہ لفظ مو حمد ہے تو اس لیے ایم یو ایچ اے ڈبل ایم اے ڈی یہ اپروپریئٹ ٹرانسلیشن یعنی انگلیش میں اگر اس کو ہم کریں گے عربی سے تو یہ اس کے سپیلنگز بنیں گے اسی طریقے سے احمد جو نام ہے اس کے سپیلنگز بھی انگلیش میں غلط لکھے جاتے ہیں اے ایچ ایم ای ڈی لکھا جاتا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے احمد لفظ تو نہیں یہ احمد ہے میم کے اوپر زبر ہے تو یہ اپروپریئٹ اس کے سپیلنگ بنیں گے اے ایچ ایم اے ڈی یعنی میرے اپنے بھی بیٹے کا نام احمد ہے تو وہ اکثر اوقات سپیلنگز جب بھی سکول میں لکھوانے پڑے ہیں ادھر ادھر نہ وہ اومن لوگ غلط ہی لکھتے ہیں کیونکہ وہ ای ڈی کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے پھر سپیسیفکلی ان کو بتانا پڑتا ہے اے ڈی کے ساتھ لکھنا ہے تو ہم نے یہ اس حوالے سے بھی ذرا مہم چلانی ہے کہ محمد کے سپیلنگ ایم یو کے ساتھ لکھے جائیں اور احمد کے سپیلنگ جو ہیں اے ایچ ایم اے ڈی لکھا جائیں اے ڈی نوٹ اے ڈی باقی جو عربی لنگویسٹک ہے اس کی پرونونسیشن کیا ہے اس کے حوالے سے میرا ڈیٹیل ایک لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ تو ستر اسی لوگ ہی تھے اور اب یوٹیوب کے اوپر وہ تقریباً کوئی پونے دو لاکھ کے قریب لوگ اسے دیکھ چکے ہیں ڈیٹیلڈ ہے تقریباً دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر ٹو ہنڈرڈ کے نام سے آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں ٹو ہنڈرڈ ڈیش مسئلہ تو وہ کھل جائے گا مکمل عربی تجوید میں نے جو ہے وہ آلموسٹ دو گھنٹے کے اندر کور کروا دی ہے انہی ایک بندہ جو انہی دو سال کے کورس میں سیکھے گا نا وہ دو گھنٹے میں سیکھ سکتا ہے تھوڑی سی محنت کرے کہ قرآن حکیم کو عربی پرونونسیشن کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے جو ہر مسلمان کے لیے اٹلیسٹ اتنا سیکھنا ضروری ہے جو نماز کے اندر وہ پڑھتا ہے زندگی شنمان کے لیے سیکھنا دے نا کے پڑھتا ہے یہ سپڑھتا ہے جو ڈیش منچ رین موسیقی